اسلام علیکم عمران خان کو دس سال کا جیل ہو گیا ہے سائفر کیس میں شہم حمود قریشو کو بھی جیل ہو گیا ہے دس سال سائفر کیس میں یہ جو کیس ہو گیا ہے اس کے ساتھ دو تین چھار باتیں میں کرنا چاہوں گا اور یہ بری دل کی میری باتیں ہیں اور یہ میری نہیں صرف پوری پاکستانی قوم ہر بندے کی دل کی بات ہیں سوائے ان کی جنہوں نے یہ سسٹم لاغو کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ سائفر کیس کیا تھا اچھا تھا برا تھا صحیح تھا غلط تھا پہلی بات یہ ہے کہ سائفر کیس ٹھیک تھا کیونکہ جو تضاد آتے ہیں پھر سائفر کا غائب ہونا عمران خان کے آفیس سارا کا سارا غائب ہونا اس کا مطلب ہی ہوا کہ کوئی یہ کر رہا تھا کہ سائفر کو غائب کرے کہ کھل اگر کوئی بات آتی ہے تو سائفر ہی نہ ہو وہ کہیں سائفر تو تھا ہی نہیں وغیرہ وغیرہ پھر اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں یہ classified تھا تو چار ایک چلی جہاں پر بات ہی تھی کہ ایک کلیسیفائیڈ تھا ایک کلیسیفائیڈ تھا تو کلیسیفائیڈ چیزوں کو اس نے آؤٹ کیا ہے دوسری وجہ سے نمبر دوسری بات یہ ہے کہ وہ لائے تھا جو کہ وہ اب باہر نکال نہیں سکتے ہیں تو اسے بات سنایا تھا وغیر وغیرہ چیار باتیں ایسی تھی کہ جو کہ عمران خان پر یہ باتیں لگی ہوئی تھی اس میں پھر انہوں نے جنرل بانچوا پر الزام لگائے باقی کچھ لوگوں پر الزام لگائے گی بھئی وہ ان سمام چیزوں میں انوالف تھے انویز میرا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کیا پاکستان میں ڈیموکرسی ریل میں ہے کہ نہیں ہے ڈیموکرسی اس کو کہتے ہیں ایک بندہ ہے اچھا ہے برا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ وزیراعظم منے میں ووٹ ادھر ڈالو اس کو ڈالو تو میں ڈالوں گا لیکن اگر آپ سے کوئی یہ حق چھینے تو کیا یہ ڈیموکرسی ہے یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان جب ازاد ہوا سارا کے سارا پیسہ آیا اور آرمی کی ہاتھ میں آیا کسی کی بھی ہاتھ میں آیا انہیں سارا کے سارے مزیر لائیں بلکل شروع میں کیا ہوا انہیں اپنی ہی حکومت لائیں پھر اس کے بعد دس سال کا وہ پتہ چلا گیا یہ تو پورا پاکستان ہم ہی چلائیں گے اور وہی سے ڈیموکرسی کا ستیہ ناز ہوں گیا یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ویسٹن ڈیموکرسی ہماری طرف لائے تھا جو ہم ہم قبول ہی نہیں کر سکتے تھے یا ہم ان پر چلی نہیں سکتے تھے ہم نے جا کے اس کا ستیہ ناز کیا اب یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو کیا ایز پاکستانی کیا میں ایکسپٹ کر سکتا ہوں کہ میں اپنا ووٹ جس کو چاہوں میں ڈالنا چاہوں اور میں نہ ڈال سکوں آپ جس کو اپنا ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں ڈال سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے کہ نہیں ہے ہم سب کا حق ہم سے چھینا گیا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی کے لیے بھی ہے چاہے وہ عمران خان کے لیے ہے چاہے وہ نواز شریف کے لیے ہے چاہے وہ بلوزیر بٹھو کے لیے ہے چاہے وہ زلفکار لیبرٹو کے لیے ہے کسی کے لیے بھی ہے کہ ایک بندہ لاتا ہے وہ بہت ہیرو بن جاتا ہے اور ہیرو کے بعد یک دم اس کی حکومت ختم کر کے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں پھر جا کے جو زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں دوسرا بندہ آتا ہے اور وہ اگر ان کا خلاف ہوتا ہے تو وہ جو زیرو والا ہے اس کو پھر اٹھاتے ہیں جیسے نواز شریف کوئے بھی اٹھایا واپس باہر سے آیا ان کے ساتھ بقیادہ معاہدہ ہو گیا ہے آپ کو ہم وزیراعظم منائیں گے عمران خان کو ہم جیل کے اندر ڈالیں گے آپ کے لیے سب کچھ کلیر کریں گے پھر جا کے آپ حکومت چلائیں لیکن آپ ہماری یہ 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 اور یہ اور یہ بات مانیں گے مجھے یہ بتائیں کیا یہ چند لوگ ہیں جو ہمارے ملک اور ہمارا صرف ہمارا فیصلہ کریں گے صرف دو تین لوگ ہیں جو کی اوپر بیٹے ہوتے ہیں اور وہ فیصلہ کریں گے کون وزیراعظم بنے گا کون صدر بنے گا کون یہ کرے گا کون وہ کرے گا وہی میں اور آپ کدر ہیں اس میں سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے ڈیموکریشی تو بھئی ڈیموکریشی کیا ہے ڈیموکریشی میں اور آپ ہیں اس کا ملک سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا مجھے اور آپ کو نہ کہ ان کو ہوتا ہے کیونکہ فر ایکزمپل نواز شریف ہے حکومت کی حکومت لی گئی واپس باہر چلا گیا پھر واپس آیا پھر وزیراعظم بنایا گیا پھر اس کو جا کے ویلن بنایا گیا باہر گیا پھر جا کے ابھی ہیرو بنا گیا پھر وزیراعظم بنایا جائے گا پھر وہ تو چلتا رہتا ہے ان کا لیکن سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ان تمام چیزوں میں جب عمران خان سے حکومت لی گئی مہنگا ہی کہاں تک گئی 300% سے بھی زیادہ اوپر چیزی گئی ہے پیٹرول کو دیکھیں باقی چیزوں کو دیکھیں تو کیا میرے پاس اور آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ جس کو ہم چاہے ووٹ ڈالے یا ہم بھی ایک پپٹ ہے جو وہ چاہے ٹرینڈ نکالنے والا پہلے تو یہ تھا کہ ٹرینڈ نکالنے والا جو بندہ تھا سب اس کے پیچھے جاتے تھے اب چیزی چینج ہو گئی عمران خان کے بعد آنے کے بعد یہ ساری چیزی چینج ہو گئی اب بھی کریک ڈاؤن ہے جو بھی جا کے پی ٹی آئی کے نام لیتا ہے جا کے اس کو اندر کرتے ہیں جو بھی گاڑی جاتی ہیں فر ایسیمبل عمران خان کے پی ٹی آئی کے جھنہ ہیں جا کے اس کو اندر کرتے ہیں ٹی بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی ریلی نکالتا ہے جا کے اس کو اندر کرتے ہیں یعنی ہر طرح سے ٹی ٹی آئی کے لوگوں کو اس وقت ڈسکریج کیا جاتا ہے سوڑی دنگ اسٹ فیر کہ یہ فیر ہے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھئے گا کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں لیکن دونوں سلوطوں میں یاد رکھنا نقصان میرا اور آپ کا ہے